اسلام علیکم جی میرا نام امیر مصب ہے اور آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ہم نے فیاملی کے ساتھ ہونے والے ظلم کے اوپر بات کر سکون تقریباً عرصہ تیس سال سے میری فیاملی یہ چیز فیس کر رہی ہے خون ریزی سٹارڈنگ پرم نائنٹین نائنٹی فور اکٹوبر فرس اوال جب انہوں نے میرے دادا مرہوم کو قتل کروایا کس نے؟ تیفی نے کن سے؟ اشتہاریوں سے کون تھے وہ اشتہاری کون تھا جنہوں نے ان کو اسلحہ پروائیڈ کیا کون تھا جس نے ان کو گاڑی پروائیڈ کی کون تھا جس نے ان کو دو دن پہلے بٹھا کے اپنے گھر میں پروپر ریکی دی اور اس چیز کو آرکیٹیکٹ کیا تیفی تیفی بٹ اس کا نام ہے جس نے اس سب کیا اگر آپ اس بات کی تذدیق کرنا چاہتے ہیں آج بھی کورٹ لک پت جیل میں وحید اور وحیدیاں نامی ملزم موجود ہے اور آپ جاتے اس سے تذدیق کر سکتے ہیں کس نے ان سب کو یہ چیزیں پروائیڈ کی ہیں اور انہیں کہا کہ یہ اٹیک کرو بلا پہلوان کو مارو نائنٹین نائنٹی فائیڈ جب میرے اب اس وقت کی جو مدعی تھے میرے اببہ کے مامو بھائی پہلوان ان پہ اٹیک کروائے گیا کون تھا اس اٹیک کے پیچھے اس اٹیک میں بھی سات بندے شہید ہوئے کون تھا اس سب کے پیچھے پوچھا جائے اس اٹیک کبھی آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کا آرکیڈکٹ کون تھا اس کا آرکیڈکٹ ٹی فی بٹ تھا وحید اور وحیدیاں اس پہ بھی موجود تھا دوہزار تین آ جائیں دوہزار تین میں میرے اببہ پہ اوان عدل میں اٹیک ہوا جس میں پانچ لوگ زخمی ہو گئے پانچ لوگ شہید ہو گئے اس کے پیچھے کون تھا اس کے پیچھے بھی گوگی اور ٹی فی تھے لکی لی آج اس کیس کے بھی دو ملزمان ندیم بٹ اور دیما اور آمیر بوڑا آج بھی کوٹ لک پجل میں موجود ہیں اور اگر آپ کو تزدیق کرنی آپ ان سے جا کے تزدیق کر سکتے ہیں انہوں نے پھر جھوٹے پرچے کروائے میرے اببہ کے اوپر دوہزار پانچ میں لکشمی چونک میں قتل ہوئے اور لکی لی ان کا جو مدعی تھا چنرسائن ان سے پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے کون تھا کون تھا جس نے کہا تھا کہ اس میں ٹیپو پہلوان کو منامزد کرو دوہزار دس جب میرے اببہ مرہوم کو شہید کیا گیا جنوری دوہزار دس ائرپورٹ کے اوپر کون تھا اس کے پیچھے اگر آپ اس کی بھی تزدیق کرنا چاہتے ہیں خورم اجاز نامی ملزم آج بھی شیخ خبرہ جیل میں موجود ہے اور آپ جا کے اس سے تزدیق کر سکتے ہیں کون تھا اس وقت گاڑی میں موجود جو کہہ رہا تھا کہ اتر کے تم مارو یا میں مار دیتا ہوں اور اس نے اس کو پمپ کر کے نشے کی حالت میں اٹاک کروایا ہے جس میں میرے اببہ چل بس ہے میرے اببہ شہید ہو گیا دوہزار چوبیس کون تھا اس اٹاک کے پیچھے کون تھا جس نے شوٹر بھیجے میرے بھائی کے لئے اور میرے لئے آج ان میں سے ایک نام نحا شوٹر موجود ہے کوٹ لاکپہ جیل میں ہی اس کا نام حرون ہے اس سے پوچھا جائے کہ کون تھا جس نے زب بند کر کے پسٹل اس کی جیب میں رکھا پسٹل ایسے جیب میں رکھے اور بند کی زب کون تھا اس چیز کے پیچھے اس کے پیچھے تیفی بڑھ تھا جو اب چل رہا ہے میری ایک اپیل ہے اپنے اداروں سے کہ کہاں ہیں ہمارے ملزمان ہم کہاں پہ تیفی گیا کہاں پہ گیا گوگی کیا ہم لوگ کو نہیں پتا کیا ہمارے ادار اتنے کمزور ہیں کہ ہم لوگ ان کو نہیں ہاتھ ڈال سکتے کیا ہمارے لئے اتنا مشکل ہے کہ ان جیسے ملزمان کو پکڑنا جنہوں نے شہر کا امن خراب کیا ہوئے جو لوگوں کے گھر خراب کر رہے ہیں جو سود کا نظام چلا رہے ہیں سیکنڈلی میری اطلاعات کے مطابق تیفی جو بیرون ملک موجود ہے اور گوگی جو کہ پاکستان کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سارے سرکاری رہائشوں کو پناہ گاہ بنا بیٹھا اپنی اور وہاں پہ چھپے بیٹھے ہیں یہ دوبارہ کسی اٹیک کا پلان کر رہے ہیں ان کو ایک لہور میں جو ڈی ایس پین جو بڑی حساس پوسٹ پہ ہیں اس نے کسی کنوں نامی گینگسٹر کے ساتھ انگیج کروایا ہے جس میں تقریباً کافی ہفٹی اماؤنڈ دی جارہی ہے اور مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو مارنے کی پلاننگ کی جارہی ہے I have doubt کہ یہ جو جو جوید بٹ کے مردل میں میرے بھائی کا نامزد کیا گیا ہے It is a part of that planning لہٰذا I have a humble request before the head of city police لہور بلاد صدیق کمیانا صاحب to look this matter personally because میں اب اپنی فیملی کا باہت سربرا ہوں اور میری فیملی کسی قسم کا مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتی اور یہ ان لوگ کی جو planning ہے یہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں لہٰذا میری request ہے کہ ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے they should be put behind the bars تاکہ یہ مزید اس طرح کے سر انجام نہ دے سکے اپنے کارنامے میری التجاہ ہے کہ حکومت وقت سے اور اداروں سے کہ اس تین دہائیوں میں جو ظلم ڈھائے گئے میرے خاندان پر اس چیز کا ہمیں انصاف فرحام کیا جائے thank you